لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک اور بہت خوبصورت واقعہ جس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ واقعی عمر الفاروق خلیفہ دوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عبو بکر کے بعد سب سے عالی اور عرف آدمی اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بطور ایک بادشاہ کے اتنی بڑی مملکت کے مالک جس کو آپ ایمپائر کہہ سکتے ہیں اور عالم یہ ہے کہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے ایک دفعہ بیمار ہو گئے اور جو ڈاکٹر تھا اس نے تجویز لے دیا کہ آپ کو شہد کھانا چاہیے آپ کی اس بیماری کا علاج اللہ نے شہد میں رکھا ہے مدینے میں شہد ہوتا نہیں بازار میں ملنے ہی رہا تو اب جب ادھر ادھر ڈھونڈا تو پتا چلا کہ بیت المال میں شہد کا ایک چھوٹا سا پیالہ رکھا ہوا ہے اب بیت المال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تصرف میں ہے چھوٹا سا پیالہ ہے چاہیں تو استعمال کریں لیکن استعمال کیسے کریں بیت المال پر خلیفہ کا حق تو ہوتا نہیں وہ ہمارے آج کے لیڈر تو تھے نہیں کہ حکومت کے پیسے پر لندن میں علاج ہو رہا ہے امریکہ میں علاج ہو رہا ہے عوام کا ٹیکس کا پیسہ ان کے علاج میں جا رہا ہے لیکن ملک میں کوئی ایسا ہسپتال نہیں بناتے جس میں علاج ان کا ہو سکے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بیماری میں لاتھی کا سہارہ لے کر مسجد نبی میں تشریف لائے ممبر پر جلوہ فروض ہوئے لوگوں کو بلایا لوگ جو جمع ہو گئے تو کہنے لگے کہ لوگوں میں بیمار ہوں طبیب نے شہد کا علاج تجویز کیا ہے شہد سوائے بیت المال کے کئی ہے نہیں اگر تو تم لوگ اجازت دو تو کیا وہ بطور علاج میں استعمال کر سکتا ہوں اگر تم اجازت نہیں دیتے تو اس کا استعمال عمر پر حرام ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لوگوں نے کہا حضرت عمر ہم اجازت دیتے ہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا زمانہ ہوگا کیا عدل و انصاف ہوگا اس واقعے کو منتخب کنزر عمال میں جلد نمبر چار میں صفحہ نمبر چار سو اٹھارہ پر روایت کیا گیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں